موسیقی 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 اس نے حفظ کر لیا ہے لیکن ایک ورڈ ہوتا ہے تجوید حفظ کے بعد جو لازم سمجھا جاتی ہے وہ کیا چیز ہے جی دیکھیں تجوید حفظ کے بعد اتنے ہی لازم ہیں جیسے آپ نے ایک بہت اچھی بیلڈنگ بنا لی لیکن اس کی بنیادیں کھوک لی ہیں وہ کبھی بھی گر سکتی ہے اور توریہ حفظ کے بعد تجوید کرنا انتہائی انتہائی ضروری ہے ایک حافظ قرآن کے لیے وہ فردر اگر قرآن کا علم سیکھے یا نہ سیکھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تجوید لازمی کرنی چاہیے اگر عام فہم زبان میں دیکھیں تو تجوید ہے کیا اچھا تجوید یہ ہے جی کہ کسی بھی چیز کو امدہ کرنا احسن طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا یہ تجوید ہے اگر اس کو قرآن پاک کی روح سے دیکھا جائے تو تجوید یہ ہے کہ قرآن پاک کو امدگی سے پڑھنا جو اس کا حق ہے وہ مکمل طور پر ادا کرنا مخارج و صفات کو بلا تکلف ادا کرنا یہ قرآن پاک کی روح سے تجوید کہا جاتا ہے اگر تجوید کے بعد ہم آجائیں قرآن کی طرف وہ کیا چیز ہے قرآن اس میں سبا قرآن ہیں یعنی کہ سات قرآنیں ہیں تین مزید ہیں پھر جا کے دس قرآنیں ہیں یعنی کہ مکمل یہ ایک قرآن کا علم ہے اس میں قرآن سبا سلاسہ اور اشرت المتواترہ شامل ہیں لہٰل ایک ورڈ ہوتا ہے قرآن اور قرآن ان دونوں میں کیا ڈیفنس ہے قرآن ایک قرآن واحد ہے یعنی کہ ایک ہے قرآن اس کی جمعہ ہے میں نے آپ جیسے کے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن کہتے ہیں یا تو وہ سبا سلاسہ یا اشرت کبرا میں سے وہ منصوب ہو اس کی طرف جا رہے ہیں وہ قرآن متواترہ ہو اب مجھے ایک چھوٹا سا جواب دیں جو ہر میرے ویور سننا چاہتے ہیں جس وجہ سے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ان مقابلہ میں شرکت کرنے کا جن میں آپ نے کی جی اس کا سب سے بڑا پروسیس یہ ہے کہ آپ کے اندر دل میں خواہش ہونی چاہیے قرآن پاک کو پڑھنے کی اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے تو آپ کو بہت سے پلیٹ فارم مل جاتے ہیں آج جیسے کہ دبائی کرواتا ہے سعودیہ کرواتا ہے مصر کرواتا ہے آن لائن اس کے رمضان مبارک سے پہلے ہی یعنی کے فارم آجاتے ہیں تو جس کو آپ سب میٹ کروائیں ٹرائل دیں اس کے بعد آپ اہل بن جاتے ہیں ٹرائل دینے سے پہلے سیکھنا بھی پڑتا ہے سیکھنے کے لئے اگر جائیں تو پاکستان میں وسائل موجود ہیں جی بالکل پاکستان میں وسائل موجود ہیں انتہائی قابل اسادزہ اکرام پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں گزاری ہے قرآن کے حوالے سے بھی اور تجوید کے حوالے سے بھی اچھا کوئی اس طرح کے انسٹیٹور جو آپ مینچن کرنا ہے جی بالکل ہر مسئلہ میں قرآن کریم کو پڑھانے والے تجوید و قرآن کے حوالے سے سارے موجود ہیں اس سال کے طور پر منحاج القرآن دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ مدرسط العادلیہ تجوید القرآن دیکھ لیں آپ نجم السبی صاحب کا مدرسطہ ہے وہ آزم مارکٹ کے قریب بڑے بڑے ماشاءاللہ قابل اسادزہ اکرام ہیں پاکستان میں موجود پاکستان کا نام روشن کرنے والے بلال شیخ نے کہاں سے سکھا جی میری یہ لائف کی جنرنی ہے میں نے مختلف اسادزہ اکرام سے پڑھا ہر مسئلہ سے پڑھا میں ان کا مشکور ہوں بہت جنہوں نے مجھے بغیر مسئلہ کی تاثب کو رکھتے ہوئے مجھے سکھایا اور آج میں اس قابل ہوں چاہ کرات میں کچھ لوگ آرام سے پڑھتے ہیں کچھ لوگ لاؤڈلی پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کراات میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک اتدال آواز سے پڑھیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آواز کو اتنا بلند لے کے چلے جائیں تو وہ سننے والا عجیب سمجھے اور ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی آہستگی سے پڑھیں تو کسی کو سمجھ بھی نہ آئے حافظ بلال شیخ کو کبھی کسی نے دی موٹیویٹ کیا ہو یا کبھی ڈی موٹیویٹ ہوئی ہوئی ہو کوئی ایسا انسیڈنٹ اے جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے تو جب میں نے اپنی تجوید کا جرنی سٹارٹ کیا تو میرے کلاس میٹسی مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ تو نہیں پڑھ سکتا کہ رات تیری تو آواز ہی نہیں ہے تیری تو تجوید ہی نہیں آتی تو نہیں کر سکتا لیکن میں وہاں سے ڈس ہارٹ نہیں ہوا تو میں نے اللہ کریم سے دعا مانگی کہ اللہ کریم مجھے قرآن پاک کی خدمت کیلئے منتخب کر لے اور اپنی لائف میں سٹرگل کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلا قدم بڑھایا تو مجھے بہت سے قابل لوگ ملے جنہوں نے مجھے ساتھ دیا اس جرنی میں تو بلال جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کی آواز نہیں ٹھیک تو آپ نے آواز کس طرح سے ٹھیک کی تھی جی میں نے اس کے لئے دن رات محنت کی آواز کے حوالے سے میں گلیوں میں بھی جاتا ہوں سڑکوں میں بھی جو میرے دوست میں سے کہتے تھے تو نہیں کر سکتا تو میں نے اب کر کے دکھانا ہے اچھا اگر کوئی قرآن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اس طرح کے کمپیٹیشنز میں اس نے ابھی تک حفظ کیا ہے اس کے آگے کیا کیا پروسیس ہے جو اسے پار کرنا ہوگا جی میرے آنے والے ان دوستوں کے لئے ایک مشورہ ہے کہ آپ نے حفظ کیا ہے تو کم سے کم دو سالہ جو تجوید کورس ہے وہ لازمی کریں اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا کسی مقابلے میں مسابقہ میں حصہ لیں اس سے پہلے آپ کا کیا عمل ہے کہ آپ ڈیلی پندرہ سے بیس منٹ یا میکسیم آدھا گھنٹہ لازمی تلاوت کو دیں کسی بند کمرے میں بیٹھ جائیں اپنی پریکٹس کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کو دار دیں گے ماظرین کے ساتھ جو افتاری کا ٹائم ہو گئے پہلے افتار کر لیں انشاءاللہ آپ کوئی قرار بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ صاحب سے ایک پیغام بھی لیں گے ہم اپنے نوجوانوں کے لئے موسیقی 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 کہ وہی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والے بھی موجود ہیں کچھ اگر آپ اس میں آنا چاہیے جی جی انشاءاللہ ضرور اور میں قرار کرنے سے پہلے کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ جی میں سورت فاتحہ کی آخری آیت جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے میں نے تلاوت کے لیے تو اس میں میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا قرار کیا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے نا فرق آپ دیکھ لیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراطا الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَحِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَالِينَ سراطا الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَالِينَ سراطا الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَمْ ضَالِينَ سراطا الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَالِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِوبِ عَلَيْهِمْ ماشاءاللہ بیلال بھئی یہ تو ایک سمجھ لیں آپ کے لئے تحفہ جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت سبردست بیلال بھئی آخر میں جو ہمارے نوجوان ہیں جو دین سے بہت دور ہو چکے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک ینگر ہیں وہ بھی ینگر ہیں لیکن انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور سارے اس کشم کشمی جو گم رہتے ہیں اور دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں انہیں کوئی پیغام آپ دینا چاہیے ایسا ینگر جو میں نے اپنی ارلی لائف میں وزٹ کیا یو اے کا تو میں آپ کو وہاں کا ایک چھوٹا سا بھائی وہاں پہ یو اے میں اس طرح ہوتا ہے کہ نا مختلف نیشنز ہوتی ہیں کرسٹینز بھی ہوتی ہیں جیوش بھی ہوتی ہیں اور دیگر اور بھی نا لوگ ہوتی ہیں تو میں نے ان میں ایک چیز دیکھی وہ چاہے ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ بزنسمن ہے لیکن وہ اپنے مذہب کا بہت پکا ہے اور جب میں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بیسک دین کا ہی نہیں پتا تو میں اپنی نوجوان نسل سے یہی کہوں گا کہ قرآن پاک کے ساتھ مخلص ہو جاؤں تو اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں کسی کا بھی محتاج نہیں کرے گا میں آپ کے سامنے مثال ہوں ناظرین یہ تھے پاکستان کے ایک ینگر نوجوان جو دین کے بھی پاس ہیں دین کے قریب بھی ہیں دنیا کے بھی قریب ہیں ساتھ سٹڈی جا رہی ہے ساتھ ساتھ پر لانسنگ کا کام کر رہے ہیں لیکن دونوں چیزوں کو انہوں نے متوازن لے کے چل رہے ہیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پھر زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ضرورت ہی سمر کی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہماری نوجوان نسل ہیں وہ ان سے کچھ سبق سکھیں اور دنیا کو انجوائے کریں دنیا کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں کیونکہ مورڈر نہیں آرہ، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، چیزیں بدلتی چیزیں بدلتی رہتی ہیں ٹیکنالوجیز آتی رہتی ہیں آپ نے انہیں چیپ کرنے آپ نے انہیں دیکھنے آپ نے انہیں جو ہے یوسٹو ہونا ہے ٹیکنالوجیز کی ساتھ لیکن ساتھ ساتھ دین کو بھی مدی نظر رکھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پریں کیونکہ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سوار نہیں ہے اپنے میرے بازو بیش شبیر کو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ نیکے باقی